ارے اجنبی اپنا بوریا بستر سمیٹے اور سمرقند سے چلتے پھرتے نظر آؤ اور اس نے سپاہی کو مٹی کا ڈھیلا مارا ڈھیلا قزلباش کی ٹوپی سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا اور مٹی اس کے چہرے پر بکھر گئی وہ اپنی ننگی تلوار لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس کی نگاہیں ڈھیلا مارنے والے کو تلاش کرنے لگیں اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی اور وہ مٹلے دکاندار کے پاس لوٹ آیا سپاہی نے جو جملوں کے آخری الفاظ پر زور دینے کی بنا پر تبریز کا رہنے والا معلوم ہوتا تھا چلا کر پوچھا نہ لے گا یا سکہ نہ لے گا شاہ اسماعیل کا یہ سکہ ارے سورما اسے لے لوں گا تو برباد ہو جاؤں گا نہیں لے گا اور قزلباش نے دکاندار پر اتنا زوردار وار کیا کہ تلوار شانے سے جسم کو کٹی ہوئی تقریبا ناف تک اتر گئی دوسرے ہی لمحے سپاہی کے ایک ساتھی نے تخت پر ڈھیر ہو جانے والے دکاندار کا سر ایک ہی وار سے قلم کر دیا ریشمی کپڑے خون سے تربتر ہو گئے بھیڑ میں جو لوگ آگے کھڑے ہوئے تھے اس نظارے سے پر بھر کے لیے بت بن کر رہ گئے پھر دہشت زدہ ہو کر چیختے چلاتے بھاگے اور مجمع منتشر ہو گیا اور اس کے بعد عزیز مہمانوں نے کھل کر لوٹ مار شروع کر دی قزلباش بیگ بابر اور شاہ اسماعیل کی درمیان ہونے والے معاہدے پر پوری طرح عمل درامت کی یقین دہانیوں سے مطمئن نہیں تھے دوسری طرف ان کے خلاف عوام کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا جس سے وہ خائف رہتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بیگ تشویش میں مبتلا ہو گئے آخرے کار ان بااثر بیگوں کو قیمتی ملبوسات تیز رفتار گھوڑے تلائی و نقری ضروف اور نقد رکوم نظر کی گئیں اور تیس ہزار ایرانیوں کی یہ فوج ماورن نہر سے ایران کے لیے روانہ ہو گئی اس کے بعد سمرقند کی زندگی تقریباً معمول پر آ گئی نئے محصول خاص طور پر نئے علاقوں سے وصول کیے جانے لگے اور شاہی خزانہ جو کچھ تو شیبانی خاندان کے حکمرانوں کے لوٹنے کی وجہ سے اور کچھ قزلباشوں کے قیام پر آنے والے مسارف کے باعث بلکل خالی ہو چکا تھا دوبارہ بھرنے لگا اب کہیں جا کر بابر کو ذرا دم لینے جوشن منانے اور اپنے محبوب منصوبوں کو عملی جامعہ پہنانے پر توجہ مبزول کرنے کا موقع نصیب ہوا موسم بہار میں جبکہ ہلکے گلابی پھولوں سے لدے ہوئے بادام کے اشجار آنکھوں کو فرحت بخش رہے تھے بابر ایک روز اپنے کچھ درباریوں کے ساتھ الگ بیگ کی رستگاہ کی طرف سیر کو نکلا محافظ دستے کا سربراہ تاہر گھوڑے پر سوار تھا خود بابر نے اپنے پسندیدہ سفید جنگی گھوڑے کا انتخاب کیا تھا اور اس کے ایک پہلو میں قاسم بیگ اور دوسرے میں خاجہ کلام بیگ اپنے اپنے گھوڑوں پر چل رہے تھے ان لوگوں سے کچھ پیچھے پیچھے میرے عمارت فضل الدین اپنے سیاہ گھوڑے پر چل رہا تھا وہ حرات سے ایک ہفتہ قبل ہی سمرقند پہنچا تھا ممتاز بیگوں کے درمیان مکاتب اور مدارس سے متعلق امور کے نگران میر منشی و مدرس کا دبلہ پتلہ جسم بمشکل ہی نظر آ رہا تھا یہ لوگ آبِ رحمت کہلانے والی نہر سے پہلے ہی باغ میدان کی طرف مڑ گئے جو الگ بیک کے اہد حکومت میں ماورن نہر کا سب سے آرام دے اور مشہور باغ تھا پندرہ سال قبل تک اس باغ کی خوبصورتی اور دلکشی برقرار تھی لیکن بعد میں شیبانی خان کی حکمرانی کے دوران اس کی دیکھ پال نہیں کی گئی تھی نالیوں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا اور جانے کتنے ہی درخت سوک گئے تھے باغ میں واقعے دو منزلہ امارت چینی خانہ کی جو اپنے ستونوں اور چینی مٹی پر بنے نقش و نگار کے لیے شہرت رکھتی تھی چھتوں سے اس طرح پانی رسنے لگا تھا کہ شاندار نقاشی کا زیادہ تر حصہ خراب ہو گیا تھا بابر نے میرے امارت سے مخاطب ہو کر مغموم لہجے میں کہا ہم نے آپ کو حرات سے اس امید پر بلوایا ہے کہ آپ کی نگرانی میں شہر میں نئے محل اور شہر کے باہر باغات وجود میں آئیں گے لیکن ذرا دیکھئے تو جو قدیم امارتیں دنیا بھر میں مشہور ہیں وہ بھی کیسی خراب حالت میں ہیں آلی جہاں مرزا الگ بیک کی رسدگاہ بھی عالمی شہرت رکھتی ہے اور اس کی حالت بھی اتنی ہی خراب ہے جتنی کہ چینی خانہ کی فجل الدین نے افسوس کے ساتھ کہا کل میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور میرا دل آج تک اداس ہے لیکن اس کے سوا اور توقع ہی کیا کی جا سکتی تھی ساٹھ برسوں سے رسدگاہ کی ذرابی دیکھ بھال نہیں کی گئی دیواروں سے چینی مٹی کے آرائشی ٹکڑوں اور سنگ مرمر کی پٹیوں کو لوگ اکھاڑ کر لے گئے آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو یہ شاندار امارت کھڑر بن کر رہ جائے گی نہیں ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں گے محترم قاسم بیگ میرے امارت کو جتنی رقم اور جتنے میماروں کی ضرورت ہو ان کا انتظام کر دیجئے رسدگاہ اور چینی خانہ ہمارے بزرگ مرزا الگ بیگ کی یادگارے ہیں ہم ان کی بحالی چاہتے ہیں یہ خادم دل مسررت کے ساتھ حکمرہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو جائے گا چینی خانہ پہلے ہی کی طرح چمک اٹھے گا کام ذرا دشوار تھوڑی ہے ہم باغ میں نالیوں کی صفائی کر کے ان میں پانی چھوڑ دیں گے پیڑ اور پھولوں کے پودے لگا دیں گے یہ کام نو روز تک مکمل ہو سکے گا بابر نے مسکرا کر پوچھا اگر اس سال جشن نو روز اسی چینی خانے میں منایا جائے تو کیسا رہے گا محترم قاسم بیگ بادہ اجام اور رخص و نغمہ والی تقریبات کا دلدادہ خاجہ کلام بیگ خوشی سے مسکرانے لگا بڑا نیک خیال ہے علیجہ سمرغند میں اچھے سے اچھے میمار اور باغبان کافی تعداد میں مل جائیں گے میرے امارت فضل الدین اپنی نگرانی میں نو روز تک باغ کو آراستہ کرا دیں گے تب یہاں جشن منایا جائے گا فضل الدین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا چینی خانے کی مرمت تو کی جا سکتی ہے لیکن رسدگاہ کے معاملے میں کیا کیا جائے عالم پنا اس کی بھی مرمت کرائی جانی چاہیے قاسم بیگ صاحب یہ کام کب اور کیسے شروع کیا جائے بابر نے پوچھا قاسم بیگ رسدگاہ کی مرمت کا کام ہاتھوں میں لینے سے ڈر رہا تھا کسی زمانے میں اہل سمرغند کی اکثریت اس رسدگاہ پر فخر کیا کرتی تھی لیکن مذہبی علماء اس زمانے میں بھی رسدگاہ پر لانت بھیجتے رہتے تھے الغبیگ کے انتقال کے بعد ان علماء نے رسدگاہ کو مرکز کفر کہہ کہہ کر اس پر مسلسل لانت بھیج بھیج کر زیادہ تر دینداروں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ رسدگاہ کی بحالی کا کام شروع کرانے کا مطلب یہ ہوتا کہ علماء دین اور متعصب افراد بابر کے خلاف کچھ اور بھی زیادہ مشتائل ہو جاتے اور یہ وہ لوگ تھے جو الغ بیگ کے قتل کا باعث بنے تھے اور اب بابر کے قتل کی بھی کوشش کر سکتے تھے اس پس منظر میں قاسم بیگ نے تجویز کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا آلی جا خابیدہ آفائی کی دم پر پاؤں رکھنے میں جلدبازی درست ہوگی کیا اور ہم رسدگاہ کی مرمت کرا دیں تو بھی ایسے اہل علم کو کہاں سے لائیں گے جو دانش و حکمت کے اس کام کو لگن کے ساتھ سنبھال سکیں مرزا الغ بیگ کی رہلت کو ساٹھ سال ہو چکے ہیں اس زمانے کے صاحبان علم میں سے کوئی زندہ نہیں بچا اور جہاں تک نئی نسل والوں کا تعلق ہے تو وہ دوسرے ملکوں کو جا چکے ہیں انہیں یہاں بلوایا جا سکتا ہے وزیر صاحب بابر نے کہا اور اچانک کسی گہری سوچ میں دوب جانے سے اس کی بھویں سکڑ گئیں اس کا پرعظم مزاج متقاضی تھا کہ اس معاملے میں ابتدائی کارروائی تو شروع ہی کر دی جائے ارے میرے منشی ہماری طرف سے تمام اہل علم کو خط لکھئے میرے منشی نے جلدی جلدی اپنے چرمی تھیلے سے لکھنے کا سامان نکالا اور اسی جگہ فرش پر بیٹھ گیا بابر اپنے حکم کو بولنے اور میرے منشی تیزی سے لکھنے لگا ہمارے عظیم بزرگ مرزا الگ بیک کے شروع کیے ہوئے علم حیت کے ماہرین کو خواہرات ترکی اور تبریز میں یک اور کہیں بھی رہتے ہوں یا اور کہیں بھی رہتے ہوں ہماری طرف سے سمرقند آنے کی دعوت دی جائے اور میرا اس فیصلے کا منادیگروں کے ذریعے بھی اعلان کرا دیا جائے ہم رسدگاہ کو دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو حیت دا مرزا الگ بیک کے عظیم کام کو جاری رکھ سکیں گے انہیں اس سلسلے میں تمام ضروری سہولیات فراہم کی جائیں گے ان لوگوں کے یہاں تک سفر کے مسارف ادا کر دیے جائیں گے اور انہیں یہاں رہائش اور مشاہرے کے سلسلے میں کسی شقایت کا موقع نہ ملے گا ہماری طرف سے قاسدوں کے ذریعے اس مضمون کے دعوت نامیں بھیج دیے جائیں اور یہ کام میرے منشی صاحب ہم آپ کو سپورت کر رہے ہیں فضل الدین کی نگرانی میں باغ میدان کی پانی کی ٹوٹ جانے والی نالیوں کی مرمت اور صفائی کر دی گئی سوکھے ہوئے درختوں کو کٹ کے ان کی جگہ پر نائے پیڑوں اور پھولوں کے پودے لگا کر کیاریاں بنا دی گئیں فضل الدین کو چینی خانہ کی بحالی میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اچھی عجرت دینے کی بنا پر بیل بوٹوں کو درست کرنے والے میمار باغبان اور مزدور آسانی سے مل گئے تھے جنہوں نے اپنا کام محنت اور لگن کے ساتھ کیا لیکن رسدگاہ کو تین منزلہ گول عمارت کی شکل عطا کرنے والی دیواروں کی مرمت کا کام بہت دشوار ثابت ہوا نیم دائرے کی شکل میں بنی ہوئی سیڑھیوں کے نیچے ایک گہرا گڑھا واقع تھا جس کی تیہ میں بہت بڑے آلے زاویہ پیما کے بچے کچھے ہوئے حصے چمک رہے تھے اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی نویت کے متعلق مرمت کرنے والوں کو کچھ بھی معلوم نہ تھا میمار اس کے قریب پہنچتے ہی یوں تھر تھر کامٹے لگتے جیسے دوزخ میں پہنچ گئے ہوں شیوخ نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جگہ بھوت پریت کا مسکن ہے اور گڑھے میں جس نے بھی اترنے کی کوشش کی اسے شیطان ہڑپ کر لے گا ان دنوں علماء شیوخ خاص طور سے نقشبندیہ سلسلے کے شیوخ بہت طاقتور اور بہاثر تھے اور انہی کے دباؤ سے الگ بیک کے انتقال کے بعد سمرقند کے زیادہ تر مکاتب و مدارس بند کر دیے گئے تھے اس سب کے باوجود فضل الدین کو اچھی عجرت دینے کی بنا پر کوئی ساٹھ میمار اور مزدور اکٹھا کر کے رسدگاہ کی بحالی کا کام شروع کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی دیواروں اور دوسری تیسری منزلوں کی چھتوں کی مرمت کے لیے پاڑیں بھی باندھی گئیں لیکن اسی مرحلے پر نقشبندی شیوخ کے حامی درویشوں نے وہاں منڈلانا شروع کر دیا یہ لوگ میماروں کے سامنے ہی حلقے بنا کر حق دوست یا اللہ حق دوست یا اللہ کے نعرے لگا لگا کر ناچتے اور ایسے پرسر اشعار اور گیت گاتے تھے جن میں کہا جاتا تھا کہ چاروں خلفہ کو نہ ماننے والوں پر عذابِ الہی نازل ہوگا ان درویشوں میں شہبانی خاندان کے سلطانوں کے مخبر بھی شامل ہوتے تھے اور یہ مخبر میماروں اور مزدوروں کے درمیان بھی موجود ہوتے تھے ایک مخبر اینٹوں کی ڈھلائی کا کام کر رہا تھا اور اس نے کچھ دنوں کے بعد بلند پہاڑ پر سے ایک پیچی کار کو جو اپنے کام میں اوروں کی بنسبت کہیں زیادہ ماہر، دلیر اور بابر کا وفادار بھی تھا انجانے میں دھکا دے کر نیچے گرا دیا یہ میمار تیسری منزل سے پتھروں کے امبار پر آن گرا اور فارن ہی جل بسا درویشوں کو جیسے مو مانگی مراد مل گئی وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر برہمی کی جنونی کیفیت میں چیخنے جلانے لگے اس پر عذاب الہی نازل ہو گیا بدروحوں نے اس کی جان لے لی یا اللہ دوست یا اللہ حق دوست یا اللہ اس واقعے کے بعد میمار اور مزدور مرمت پوری کیے بغیر ہی کام چھوڑ کر چلے گئے فضل الدین اس خیال سے بازار گیا کہ اتنے اچھے نہ صحیح کام چلاو میماروں اور مزدوروں کو ہی بولا لائے لیکن وہاں جتنے افراد بیکار بیٹھے تھے ان سے کہیں زیادہ افواہیں پھیلی ہوئیں تھی رسدگاہ میں کمایا ہوا پیسہ ناپاک ہے دینداروں کے لیے وہاں جانا خطرے سے حالی نہیں ان پر عذاب الہی نازل ہوگا فضل الدین نے رسدگاہ میں کام کرنے کی بات چھیڑی ہی تھی کہ میمار اس سے دور بھاگنے لگے جیسے وہ کوئی بھوت پریت ہو اسی اصنامِ بستان سرائے محل میں زیافتوں پر زیافتیں منعقد ہو رہی تھی ایسی ہی ایک زیافت ارکنج اور قاراکول کے بیگوں اور دیگر ممتاز افراد کے اعزاز میں ہوئی جو قیمتی تحائف کے ساتھ بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ایک ماہ قبل بابر نے اپنے کچھ افراد کو ان شہروں میں بھیجا تھا دونوں شہروں نے جنگ کے بغیر بادشاہ کی اطاعت کو گل کر لی تھی اور اب دونوں جگہوں کے بیگوں کی آمد سے ماورن نہر کو متحد کرنے والے یعنی بابر دل ہی دل میں خود کو یہی کہتا تھا اور اپنے لیے دوسروں کے موں سے یہ الفاظ سن کر اسے فخر کا احساس بھی ہوتا تھا یعنی ماورن نہر کو متحد کرنے والے کو دلی مسررت ہوئی بہت سے افراد اور بہت سی شراب والی زیافتیں جن کا سلسلہ قندز میں شروع ہوا تھا اب آئے دن ہی ہوتی رہتی تھی پہلے یہ کامیابیوں کا جوشن منانے کے لیے ہوتی تھی بعد میں معمول کی حیثیت اختیار کر گئیں دعوتیں باری باری کبھی ایک بیگ کے ہاں تو کبھی دوسرے کے ہاں ہوتی تھی اور ہر بیگ کو بادہ نوشی کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی پڑی رہتی تھی قاسم بیگ پہلے کی طرح اب بھی دختر زر سے دھور ہی رہتا تھا وہ بابر کے ہوش کے عالم میں اسے برابر احساس دلاتا رہتا تھا کہ سلطنت میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش نہیں بہت سے دشمن غداری کرنے کے لیے بس مناسب موقع کے منتظر ہیں وہ یہ بھی بتاتا تھا کہ سہرائی علاقوں میں شہبانی خاندان کے بچے کچھ سلطان بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے ہیں بلکہ اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے زوردار تیاریوں میں مصروف ہیں نیز یہ کہ اگلا مارکہ زندگی اور موت کی جد و جہد جیسا ہوگا ان سب کے جواب میں بابر کو انتہائی نشات و امبسات کے عالم میں کہی ہوئی اپنی ایک غزل کے یہ دو اشار سنانا بہت پسند تھا بہار آئی ہے وصل جانا اور یاروں کی صحبت ہے شراب اور شائری ہے درد عشق اور اس کی لذت ہے مزہ کچھ اور ہی ہے فصل گل میں بادہ نوشی کا یہ نشہ ہر مسررت سے حسین یہ نشہ دولت ہے رواج کے بموجب غزل کے دھن تیار کر لی گئی تھی اور دعوتوں میں اکثر اسے مغنی سازوں کے ساتھ گایا کرتے تھے بعض اوقات بابر عالم کیف و مستی میں قدر سنجیدہ مسائل کا بھی تذکرہ کرتا تھا لیکن ان کا مستقبل کی جنگوں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا تھا وزیر آزم صاحب آپ نے سنا کہ میرے ایجاد کردہ خط بابری کو سمرقند کے مقاطب میں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی مدد سے بچے دوسرے حروف کے مقابلے میں کچھ جند ہی دریافت کر کے دیکھ لی جائے اور مدررس اپنے بڑے سے امامے والی سر کو ہلا کر فوراں ہی تصدیق کر دیتا تھا محترم وزیر آزم خط بابری ہمارے عوام کو کاہلی اور جہالت سے نجات دلانے کا نہایت موثر ذریعہ ہے عربی خط ہمارے لیے یقیناً مقدس ہے لیکن آپ تسلیم کریں گے کہ ایراب کی وجہ سے حصول تعلیم میں دشواری ہوتی ہے خط بابری ان سب پیچیدگیوں سے پاک ہے اور اسے سیکھنا کہیں زیادہ آسان ہے قاسم بیگ جانتا تھا کہ بابر نے تین سال قبل کابل میں جو حروف تحجی تیار کیے تھے وہ دریائے سر کے کنارے سغناک میں دریافت کیے جانے والے قدیم ترکی رسم خط کے بچے کچھ نمونے کہیں مل جاتے تھے تو انہیں فوراں ہی ضائع کر دیتے تھے بابر باقیات اسلاف کے سلسلے میں اس طرز عمل کو غیر محذب سمجھتا اور صاف صاف کہا کرتا تھا کہ حروف کی ساخت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ بھی کہتا تھا کہ قرآن اپنے رسم خط کی بنا پر نہیں بلکہ اس بنا پر مقدس ہے کہ یہ انسان کو ان احکام خداوندی کے معنی و مفہوم کا غائل کر دیتا ہے جو اس میں شامل ہیں اسی لئے اس نے عربی اور قدیم ترکی خطوں کی بنیاد پر ایک نیا خط ایجاد کیا تھا ایسے نازک معاملات میں قاسم بیگ نے نہ کچھ دخل رکھتا تھا اور نہ ہی کوئی تلچسپی وہ تو عملی آدمی تھا اور اس باتجیت کے دو دن بعد فضل الدین اور خط بابری کو عام کرنے کے ذمہ دار مدرس کو ساتھ لے کر بابر کی خلوت گاہ میں پہنچ گیا بابر نے فوراں ہی تار لیا کہ تینوں کسی بات سے فکر مند ہیں اور مطالبہ کیا کہ جو بھی معاملہ ہو فوراں بیان کیا جائے آلی جا غزب ہو گیا مدرس نے جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی کہا جس استاد نے مکتب کھول کے اس میں خط بابری کو ذریعہ تعلیم بنایا تھا اسے جاہلوں نے مار ڈالا سنگسار کر دیا سنگسار کر دیا بابر فوراں ہی آگ بگولا ہو گیا کیسی وحشیانہ حرکت ہے قاسم بیگ یہ سب کیا ہے آخر بغاوت بڑک اٹھی گیا آپ سب لوگ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں کیا عالم پناہ میں تو آپ سے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ نقش بندی ہر جگہ ریایہ کو بڑکا رہے ہیں ہمارے خلاف اشتیان پیدا کر رہے ہیں رسدگاہ میں میمار پہاڑ پر سے گر کر مر گیا تھا تب تو درویشوں نے اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا آپ نے فسادیوں اور بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں کے فوراں گرفتار کر لیے جانے کا حکم کیوں نہیں جاری کیا تھا پل بھر میں غزبناک اور پل ہی بھر میں مسرور ہو جانا تو اب بابر کا وطیرہ بن چکا تھا فوج میں بھی حالات خراب ہی ہیں آلی جا قاسم بیگ نے صاف گوئی کے ساتھ اپنی بات جاری رکھی بہار میں فصلیں اچھی نہیں ہوئیں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سپاہیوں کے پاس پرانے سکھیں ختم ہو چکے ہیں اور نئے سکھوں کو آسانی سے کوئی لیتا نہیں نئے سکھوں میں قیمت ادا کی جاتی ہے تو چیزیں کچھ اور بھی مہنگی ملتی ہیں بیگ اور سپاہی دونوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں اور تنخواہیں بڑھا دی جائیں تو خزانے میں کچھ بچے گا ہی نہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے قاسم بیگ کر کے انہیں بھی خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی میں خوب جانتا ہوں اس سب کا مطلب کیا ہے بیگوں پر سہرہ نورد سلطانوں سے بدلہ لینے کا جنون ستاری ہے ہمارے بیگ ایک بار پھر جنگ کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں اور کیوں نہ ہوں نئے علاقوں پر قبضے کے ساتھ ہی ساتھ بیگوں اور سپاہیوں کو نیا مال غنیمت جو ملتا ہے یہ لوگ سمرقند میں بیٹھے بیٹھے اوب چکے ہیں ان کی تلواریں نئے خون کی پیاسی ہیں لیکن حکمرہ سپاہی کا تو پیشہ ہی لڑنا ہے خاص طور سے اس وقت جبکہ ہمارے دشمن سلطانوں کی طاقت ایک بار پھر بڑھ گئی ہے عبیداللہ سلطان کی دس ہزار سپاہیوں کی فوج سہرہ کے شمالی علاقے سے بخارہ کی طرف بڑھ رہی ہے قاسم بیگ اپنی جگہ سے کھسک کر بابر کے کچھ اور قریب پہنچ گیا اور یہ ساری باتیں سمرقند کے شیوخ کے علم میں ہیں بیرونی اور اندرونی دونوں خطرات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ وقت جنگ کے سوا اور کسی کام کی طرف بھی متوجہ ہونے کا نہیں ہے آج تو علی جا فاتحانہ مہم کی ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے بابر نے اپنی نگاہیں وزیر پر سے ہٹا کر فضل الدین اور مدرس کی طرف دیکھا تو صاحبان یہ ہے صورتحال مقدر ہمیں ایک بار پھر دشوار حالات اور فکروں کے دام میں الجھانا چاہتا ہے ہمیں تعلیم و تعمیر سے متعلق اپنی سرگرمیاں آئندہ کے لیے ملتوی کرنا پڑیں گی مکاتب میں خط بابری کی ترویج کا سلسلہ روک دینا ہوگا رسدگاہ کی مرمت بھی بعد میں ہی کرائی جائے گی یہ وقت جن کے سوا اور کسی کام کی طرف متوجہ ہونے کا نہیں ہے اس نے تلخی کے ساتھ قاسم بیگ کے الفاظ دہرائے عبیداللہ سلطان کو بابر کے تیس ہزار سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ سمرقند سے کوچ کی خبر ملی تو وہ اپنی فوج کو لے کر فوراں ہی ریگستان کی طرف لوٹ گیا بابر نے اس امید میں کہ دشمن کی فوج بے آب ہو گیا ریگستان سے جلد ہی کسی ایسی جگہ کو لوٹنے پر مجبور ہو جائے گی جہاں سپاہیوں اور گھوڑوں کو غزہ اور پانی مل سکے بخارہ میں پڑاؤ ڈال دیا لیکن وہ انتظار کب تک کرتا خاص طور سے اس حقیقت کے مد نظر کے اس کا لشکر دشمن کی فوج سے تین گناہ بڑا تھا آخر کار اس نے ریگستان میں ریت کے ٹیلوں کے درمیان کافی دور تک آگے بڑھ جانے کا غلط فیصلہ کر لیا عبیداللہ سلطان تو یہی چاہتا تھا بابر کے لشکر کا ایک حصہ وفادار کوہستانی سپاہیوں پر مشتمل تھا جو کوہستانی علاقوں میں دلیری کے ساتھ لڑ سکتے تھے لیکن ریت میں ان کے گھوڑے بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ پا رہے تھے جن عرابوں پر بندوقیں لدی ہوئی تھی وہ بھی ریت میں بھنس گئے اور بلاخر اس کا لشکر ایک طویل کاروان میں تبدیل ہو جانے پر مجبور ہو گیا اس مرحلے پر اس کے ساتھ غداری بھی کی گئی دس ہزار مغل سپاہی اور بیگ اس کاروان سے الگ ہو کر ان لوگوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے جنہیں عبیداللہ سلطان نے ریگستان میں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا تھا عبیداللہ سلطان نے جو ریگستان کے چپے چپے سے واقف تھا بابر کے لشکر کا کافی دوری سے محاصرہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی اور خیر آباد اور کول ملک نام کی جگہ کے قریب شہر قاراکول کے درمیان علاقے میں اپنے غنیم پر ٹوٹ پڑا یہ حملہ اس وقت ہوا جب بابر کے فوجی دستے اس کے قابو میں نہیں رہ گئے تھے تلغمہ جو اس بار بے حد کامیاب رہا تھا مغلوں کی غداری اور بھاند بھاند کے سپاہیوں پر مشتمل لشکر کی پس حمتی ساری باتوں نے مل کر قیامت ڈھا دی بابر بری طرح ہار گیا وہ اپنے بچے کچھ دستوں کے ساتھ بخارہ کو چھوڑ کر سمرقند لوٹا لیکن ماورن نہر کی دارالخلافہ میں بھی زیادہ قیام نہ کیا اور تیزی سے حسار کی طرف کوچ کیا حسار میں اسے ساٹھ ہزار ایرانی سپاہیوں کا لشکر ملا جسے شاہ اسماعیل نے نجم سانی کے زیر کمان کہنے کو تو بابر کی مدد کے لیے لیکن دراصل بابر کی جگہ پر کسی زیادہ معتبر شخص کو تخت پر بٹھانے کی غرض سے بھیجا تھا شاہ اس بات پر ناراض تھا کہ ایرانی فوج بہت جلد سمرقند سے واپس بھیج دی گئی تھی اس کے علاوہ اسماعیل کے مخبروں نے اسے بہت پہلے ہی یہ اطلاع فرام کر دی تھی کہ بابر ماورن نہر میں اپنی آزاد سلطنت کے قیام کا خواہا ہے ماورن نہر پر ایران کے تسلط سے مطالق شاہ اسماعیل اور نجم سانی کے منصوبے کو بہت زیادہ راز میں رکھا گیا تھا اور بابر کے ساتھ کیا جانے والا معاہدہ بظاہر اب بھی برقرار تھا لیکن نجم سانی نے بابر سے اپنی پہلی ہی ملاقات میں اس سے کھلی ہوئی نفرت کا طرز عمل اپنایا جس سے بابر کو غیر ملکیوں کے ایارانہ ارادوں کا بخوبی احساس ہو گیا موسیقی